اسلام علیکم ناظرین اسلامی انبیاء اکرام اور علیہ اکرام سے جڑے موجسات اور سبق موز واقعات کے سلسلے میں ایک اور واقعہ آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے ایک بار ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خجور کی ایک گھٹلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گھٹلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں گے اور کل یہ ایسا تناور خجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہ آنے لگے جس میں پھل یعنی کہ خجورے بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا گویا مسلمان ہو جاؤں گا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھٹلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ وآلہ وسلم سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے اس یہودی کو دنیاوی حصولوں کی قسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کس طرح خجور کا درخت تیار ہو سکتا ہے لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقتص کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ خجور کا درخت اگ جائے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی حصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں خجور کی گٹلی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوش خوش واپس آ گیا کہ اب خجور کا درخت نکلنا مشکل ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے مائنی ہو جاتے ہیں اگلے دن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی مقام میں مقررہ پر پہنچ گئے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت خجور کے گچھوں سے لدہ ہوا کھڑا تھا اس نے وہاں سے خجور توڑ کر کھائی تو اس میں گٹلی نہیں تھی تو اس کے موں سے بے اختیار نکلا اس کی گٹلی کہاں ہے مرکوم ہے کہ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ گٹلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی اس لئے گٹلی تو خجور میں نہیں ہے البتہ تمہاری خواہش کے مطابق خجور کا درخت پر خجور موجود ہے کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزان سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موجزے کو دے کر مسلمان ہو گیا اس واقعے کے بعد سے آج تب بغیر گٹلی والے موجزاتی خجور مدینہ منورہ میں خوب اکتی ہے دکانوں پر فروغ بھی ہوتی ہے اس خجور کا اصل نام سخل ہے اور اگر آپ کو اس کا نام نہ بھی یاد رہے تو آپ اسے بے دانا خجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص بوٹنی کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سخل خجور میں گٹلی نہیں ہوتی تو اس کی مزید کاش چودہ سو سالوں سے کیسے ہو رہی ہے تو بتانے والوں نے بتایا ہے کہ اس کے سوکھے پتے خجور کے باغوں میں مٹی میں مدہوم ہو کر نیپودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اور ہمارے لئے آسانیہ فرمائے اور اسلام کو سمجھنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ